کے لیے توبی رسالت اور ولایت اللہ کے خزانے قدرت سے یہ ایک علم کی بارش تھی اس سے پہلے اس طرح دین کو پیش نہیں کیا گیا تھا اس لیے کہ اب دین کامل ہو رہا تھا اور اس دین کو قیامت تک جانا تھا اس لیے اللہ نے اپنے ارادے سے اپنے علم سے قضا اور قدر سے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ولی کو سمجھیں کہ ولی کیا ہے یعنی وہ اختیار ولی یعنی وہ اختیار جو کائنات پر اللہ پر اختیار ہے وہ جب اختیار کسی کو دیتا ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ سے کوئی مل نہیں سکتا اللہ سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا اس لیے اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجے لیکن اب جب سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہوا تو اب ولایت کی ضرورت تھی اور اس کا اعلان یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ولی ہے اور ولی کوئی چھوٹا مٹا منصب نہیں ہے اللہ نے یہ بات بھی پہلے ہی انسانوں کو سمجھا دی تھی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ انسانوں کو یہاں پر کوئی بھی عام تقریر کرنے والا یہی کہے گا کہ مسلمانوں کو سمجھانا تھا میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کو محدود نہیں کرنا چاہیے یہ بات میں بار بار اپیل کر چکا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ اللہ کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور آپ اللہ کا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس اللہ ہے اور مسلمان ہے اور پھر دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلقی نہیں سرمایہ سمجھتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے آپ جس کا چاہے ذکر جو ہے اس کو خبول کر لیجئے میرا ذہن اس بات کو خبول نہیں کرتا اور دین کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ نے توبیت مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجی انسانوں کے لئے بھیجی میں سب کا رہوں میں سب کا رہوں تو قرآن کو شروع ہی یہاں سے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی میں عالمین کا رب ہوں اگر مسلمانوں کا رب ہوتا تو اللہ کہتا ہے میں عرب کا رب ہوں میں مکہ کا رب ہوں میں مدینہ کا رب ہوں میں عالمین کا رب ہوں اور عالمین میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہوں قد اتنی اہم آئے جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے جب اسی کے معنی نہیں معلوم مسلمانوں کو میں کیا کروں گا سمجھے ہیں آپ تو اب جب رب عالمین کا ہے تو کیا نبی عرق کا ہے نبی مسلمانوں کا ہے نبی جو ہے اللہ کا جب اللہ عالمین کا ہے اور عالمین میں جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب پروں کہیں بھی ہوں سب کا رہا ہے تو پھر نبی کس کا صرف مسلمانوں کا عیسانیوں کا نہیں ہے یہودیوں کا نہیں ہے روس والوں کا نہیں ہے امریکہ والوں کا نہیں ہے نہیں اگر میں عالمین کا رہا ہوں تو یہ رحمت للعالمین ہے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ ماننے میں کسی کو دکت نہ ہو یہ نہیں کہا کہ آپ عالمین کے پیغمبر ہیں رحمت ہے یعنی عالمین کے جتنے انسان ہیں ان کے لئے آپ تکلیف دے اور عذیتناک نہیں ہیں آپ رحمت ہیں آپ رحمت بن کے آئے تو عالمین کے لئے رہے ہیں تو اب جب ولایت آئے گی تو کیا عرب کے لئے ہیں مکہ اور مدینے کے لئے ہیں تو ولی جو ہے وہ بھی عالمین کا ولی ہے ولی عالمین کا ولی ہے اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو علی کو خلافت نہیں ملی تو نہیں ملی تو کیا ہوا نہیں ملی نہیں ملی کیا اس خلافت سے علی ولی ہوتے ہیں ہاں 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 لیکن میں تو کہوں کہ اچھا ہوا نہیں ملی اگر مل جاتی تو دنیا کہتی ہاں وہ جو عرب کا بادشاہ تھا وہ تو علی تو مہدور ہو جاتے ہیں صرف عرب کے رہ جاتے ہیں مسلمانوں کے رہ جاتے ہیں نہیں علی علی تو ولی ہے کائنات کے لئے کسی بھی مذہب کا ہو اس کے لئے تو اب یہ بتائیے علی کہا نہیں ہے علی کہا نہیں ہے اچھا اور جو خلافت فادہ وہ بھائیں آلین کے حالی جو ہے وہ پوری دنیا کے تو پوری دنیا سے پوچھئے پوری دنیا سے پوچھئے کہ علی کہاں کہاں اب آپ ظاہر ہے کہ کتنا تلاش کریں گے جتنا مطابعہ ہوگا جتنی عطب ہوگی جتنی سوچ ہوگی اس سے آگے کون بڑھے گا اس کے لئے ایک وقت چاہیے عمر چاہیے کتابیں چاہیے کتفانیں چاہیے سروے چاہیے زمینوں پہ سیر کریے اللہ کہتا ہے ہماری زمینوں پہ سیر کریے پہ چلو پھرو باہر نک دو ایک جگہ محدود نہ رہو ملکوں کو دیکھو قوموں کو دیکھو شہروں کو دیکھو ہمارے آثار کو دیکھو تو کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں گھوم آتے ہیں اچھا دنیا میں اگر گھوم بھی آئے تو کتنی دیر کے لئے اب گھوم نے گئے یا آپ نے کسی ضرورت سے گئے امریکہ گئے انگلینڈ گئے تو کیا وہاں جا کے جھاک جھاک کے ساری عمارتیں بھی دیکھ رہے ہیں کیا پوج بھی رہے ہیں ان کے عادات کیا ہیں ان کے عطبات کیا ہیں ان کی عبادتیں کیا ہیں اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے اور یا پھر اتنی تفصیل میں جائے کہ ہر ملک ایک کتب خانے کو دیکھیں وہاں کی کتابیں دیکھیں ہر زبان بھی آتی ہو اور ایک زبان تو ہے نہیں ایک ایک ملک میں کئی کئی سو زبانیں اور کئی کئی لاکھ کتابیں ہیں ہر زبان کو اور پھر اس کو پڑھئے تو پھر پتا چلے کہ علی کہاں کا ہے علی کہاں کا ہے اہل بیت کہاں کا ہے اس لئے کہ علی کا ایک نام تو ہے نہیں نہ اللہ کا ایک نام ہے نہ محمد کا ایک نام ہے نہ علی کا ایک نام ہے ہر قوم اپنے نام سے ان کو پکارتی ہے انہیں اپنے نام سے پکار کی اور بتا دیا گیا کہ کس قوم میں علی کس نام سے پکارے جاتے ہیں تفسیر لکھی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ہزار سے اوپر نام ہیں انجیل میں کچھ اور نام ہیں توریت میں کچھ اور نام ہیں مہا بھارت میں کچھ اور نام ہیں رامائن میں کچھ اور نام ہیں تو اسی طرح غزلال غزلات حضرت سلیمان کی کتاب میں کچھ اور نام ہیں اسی طرح حضرت دعوت کی کتاب میں کچھ اور نام ہیں صحیفہ دریس میں کچھ اور نام ہیں صحیفہ لیاز میں کچھ اور نام ہیں صحیفہ دانیال میں کچھ اور نام ہیں زمین پہ کچھ اور نام ہیں آسمان پہ کچھ اور نام ہیں سرشتے میں کچھ اور مشہور ہیں پہلے آسمان پہ کچھ اور نام ہیں دوسرے کے تیسے ہیں اللہ پر کچھ اور نام لکھا ہے کرسی کے گھر کچھ اور نام لکھا ہے توبہ کے پتوں پر کچھ اور نام لکھا ہے شان پر کچھ اور لکھا ہے سورج پر کچھ اور لکھا ہے ستاروں پر کچھ اور لکھا ہے حد اگر 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 آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آج سے تو آپ تو بہت بعد میں آئے ہیں مسلمانوں کو آئے ہوئے تو اندوستان میں کوئی ہزار برس ہو رہے اس سے بہت پہلے ہیں علی کا نام موجود تھا بہت پرانا نام ہے علی کا نام یہاں مہاب علی مشہور ہے مہاب علی کا نعرہ لگتا تھا بلی کے معنی بھی علی ہیں بلی کے معنی بھی ولی ہیں بلی کے معنی بھی مولا ہے مہا یعنی مہا کے اوپر تو کوئی ہی نہیں مہا کے سچے بڑے کو کہتے ہیں مہاب علی یا علی کا نام تھا اوم اوم علی کا نام ہے اب اوم کا راز ہے اوم ایک نشان ہے وہ نشان آریانز کا ہے آریانز کے نشان سے اوم بنا جہاں جہاں آریانز گئے وہاں آن کا نشان گیا جتنے قوموں میں بٹیں آریانز کی قوم ہیں ایران جرمنی ہندوستان کی طرف آریانز آئے آریانز میں آگے برہمن آئے اب برہمن کے علم میں ظاہر ہے کہ جو ان کا علم ہوتا ہے عوام تو نہیں پڑھ سکتے ہیں جو خواز کا علم ہوتا ہے عوام کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب ہے اس کو کیا پتا ہے کہ ہماری انجیل میں کیا لکھا ہے اب جب آپ مسلمان ہو کے آحمد اللہ رب العالمین کے معلومی جانتے ہیں تو عیسائیوں نے عیسائیوں نے انجیل میں کہا علی کا نام بندہ ہوگا وہ تو کہیے اگر مباہلہ نہ ہوتا تو یہ راز نہ پتا چلتا کہ جب پیغمبر کا ختم کے پاس نجران پہنچا تو آپس میں تمام راہیبوں میں بحث ہو گئی تو کچھ کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے نہیں مانتے لیکن جو سو سو برس کی عمروں کے تھے ان کا ایسا گربر نہیں کرو نقصان اٹھاؤ گیا تیخانے نے جو اصل انجیل رکھی ہے وہ لے کے آو بولا تیخانے اب مقالفت لوگوں نے کی کہ وہ انجیل نہیں نکلے گی لیکن عاقب نے کہا اور سید نے کہا یہ دو بڑے راہیب تھے ان کا اگر تم نے آب انجیل نہیں نکالی اصلی والی تو نقصان میں رہو گئے انجیل آگئی اس نے آیت وہیں سے کھولی اور کپڑو پیرے کو ایلیا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے پیرے کو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے احمد لکھا ہے پھر ایلیا لکھا ہے پھر بطول لکھا ہے پھر شبن لکھا ہے پھر شبی لکھا ہے پھر شبی لکھا ہے پھر شبی لکھا ہے پھر شبی لکھا ہے ایسی طورت بھی زہرے کے طورت کو بدل دیا ان کے قوم بالوں لیکن کہیں نہ کہیں تو شنشل لکھا ہے تو اس کے معنی علی صرف عرب کی دنیا کے نہیں ہے مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہر جگہیں اب یہ کہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہم سے کہتے ہیں علی کی معارفت حاصل کرو ابھی مجلس نے کوئی شیلی ہے جہاں معارفت ہوگی وہاں علی کو جلدی سے پہچان گیا اب دیکھ لیجئے نا آپ کے اندوستان میں ایپ بی کراتا الیکس لیٹ ویکلی کا پیڈیٹر پارسی مذہب کا تھا کینسر ہو گیا اور اسی عورت کیا چاہتی نہیں گیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کراتا کہ تم اب ڈاکٹر کو چھوڑ دو علاج و علاج اب تم سیدھے نجب چلے جاؤ حالانکہ وہ بھی بوڑی عورت پارسی تھی اب اس نے کتابیں پڑھی کراتا کو حیرت ہوئی اس لیے کہ وہ تو خود یہ ایڈیٹر تھا انلی شلبار کا اس کو اس کے مطالعے پہ حیرت ہوئی اس نے کہا تم علی کو کیسے جانتی ہو کمہ نے کتابیں پڑھی ہیں کہ جب شفا سے مایوس ہو جائے انسان تو ایک ہی دنیا میں ہے جس کا نام مشکل پشاہ ہے حضور بندئی سے پاسپورٹ بنوا کے لجب چلا گیا وہ تو واپسی پہ اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے اور علی آگئے اور پھر علی آگئے کتاب کا نام ہے انگریزی میں اس نے کتاب لکھی تب جمعے ہو چکے پڑھ کے دیکھ لیا اب جب وہ نجب پہنچا تو رش بہت تھا مجمع بہت تھا اور اس کو ایک جگہ پر مجمع میں ہی جبکہ وہ ایک تکلیف میں مختلع تھا روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے پاسپورٹ کے اخبات سے آپ مسلمان نہیں ہیں آپ نہیں جا سکتے وہ کہتا ایسے میں میں نے اندر سے پکارا کہ آپ نے بلایا ہے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس تب میں آیا ہے اب مجھے یہاں روکا گیا تو کہتا وہی وقت تھا کہ کسی نے میرے سینے کے ہاتھ رکھا اور تکراتا بڑھتے آؤ اور میں بڑھتا چلے گیا میں نے اپنے آپ کو علی کے ذریعے کے پاس پایا مجھے پڑی نہیں روک سکا تو اسی لنگے پہ کہتا ہے پھر جب میں مایوس ہو گیا تھا تو پھر علی آ گیا اور مجھے نجب تک لے گئے اپنے روزے تک آپ اس کی کتاب پڑھ کے لیے تو بات ہے مارفت کی جس نے پہچانا جو وہاں تک دیکھیں مارفت کلک جو ہے وہ بار بار جو میں کہتا ہوں مارفت کے معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ علی کو مانتے ہیں آپ کے عقیدے کا حصہ ہیں آپ کہتے ہیں پہلے امام ہیں ہمارے آپ کہتے ہیں علی انوالی اللہ آپ کہتے ہیں خلیفت و بلا پرسی آپ ازال میں کہتے ہیں آپ مجلس میں کہتے ہیں یہ سب آپ اپنے عقیدے کی مطابق ہیں مارفت کے معنی یہ ہیں کہ معصومین نے جو کہا کہ مارفت حاصل کرو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ علی کی مارفت حاصل کریں گے تو جیسے آپ پاس پاس بیٹھیں مارفت کی منزل یہ ہے کہ علی آپ کے پاس بیٹھے ہوں آپ علی کے پاس بیٹھیں یہ مارفت تو دیکھیں ایک بھی کراکہ مسلمان نہیں ہے اس کی مارفت دیکھئے کہ علی کو اس نے سامنے دیکھا یہی تو مارفت ہے کسی کو مارفت کہتے ہیں اب یہ منزل جو ہے مارفت کی یہ پہلے اگر آپ کسی سے کہیں یا آپ سے کوئی کہتے ہیں تو تصور میں آتی نہیں ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا علی ہمارے قریب آ سکتے ہیں ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں مارفت پیدا تو کیجئے آپ کو کوئی پتہ چل رہے گا ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوگا تنہائی میں کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ مول کے دیکھ سکتے ہیں یہی ہے مارفت ہے میں اسی طرح دیکھوں میں اسی طرح دیکھوں کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ عقیدے جو رائع ہیں ان میں لگزش نہ ہو دیکھیں عقیدہ تو موجود ہے یہ اچانک بحث کیسے شروع ہو جاتی ہے یہ بیچ میں بحث کہاں سے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے یہ کیا رہا تھا آپ نے بحث میں سہیا اور وہ جو اتنی سی محنت کی تھی محبتِ علی میں وہ بھی چلی گئی وہ محنت بھی زیادہ گئی اتھر ناثروں سے محبت کرو اتھر محبت سے تحاصل کرو اس لئے کہ زندہ لوگ ہیں بابا زندہ لوگ ہیں موجود لوگ ہیں ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے یا وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ہماری محفلوں میں نہیں آ رہے ہیں یا وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں وہ ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے بات کہنے والا کہہ گیا قصہ کہانی نہیں ہے سچے لوگ تھے سچے لوگ جو کہہ گئے وہ سچ ہے کہا ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آتے ہیں تو علی نے کہا ہے کسی اور میں نہیں کہا جو کہا ہے علی نے وہ ہوا ہے تو جو جو ہو چکا اس پہ یقین رکھ کر یہ کہو کہ اب جو علی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوگا نظہ میں ہم آئیں گے قبر میں ہم آئیں گے صدار پہ ہم آئیں گے رسول اللہ نے کہا سات مقامات پر مرنے کے بعد علی کی محبت تمہارے کام آئے گی سات مقامات یعنی سات مشکل مقامات ہیں جہاں مشکل کو شاکی ضرورت ہے سات مقامات ہم تمیدی منزل پر ہیں ابھی تو ہم آپ کے ذہن کو ایک گفتگو کی طرف لے جا رہے ہیں تو علی آلمین کے لئے ہیں ہماری حسنیاں محدود نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کتابی تاریخی بحثوں میں تھز جائیں ہمارا علی مسلمانوں کی تاریخوں میں محدود نہیں ہے ہم خلافت کی بحثوں میں تھز جر بے تکی باتیں نہیں کرنا چاہتے یہ تو مسائل چھکی میں حل ہو جاتے ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں اس کو اب چودہ سو سال کے بعد کیا کہنا کہ اب کیا خلافت پر ہی بحث ہوتی رہے گی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب یہ کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہوا تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ اگر علی چاہتے تو کیا مجبور تھے اب میں آپ کے ذہنوں سے سوال کر رہا ہوں علی اگر چاہتے تو کیا مجبور تھے اس سب کے مشکل کچھ آ اپنے مشکل کچھ آ نہیں کیا بھئی اگر ایسی مشکل آئی گئی تھی منزل آ گئی تھی تو علی سب کچھ کر سکتے تھے تو اب اس پہ گفتگو کیجئے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر میں جواب گئی تھی آؤں تو پانچ اشرے پڑھوں کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا سب کچھ تو سامنے موجود تھا یہ ہوا کیا فتح جلال علی نہیں چاہتے تھے علی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی پچیس سال خاموش بیٹھے تھے اور بلکتاری نہیں نکال ہے مردرو اوہدو خندقو قربرو ہنین میں شگاہ سے لڑنے والا دین کی دھاگ بکھانے والا یہ اگرم سے جب کیسے بیٹھ گیا یہ جب میں کیا رات گیا تو راش سمجھنا ہے نا بھئی رمو سمجھنا ہے نا بحث نہیں کرنی تاریخی بحث نہیں رمو سمجھو رمو سمجھو کہ کیا ہے رمو اور اس کے لئے علی کی لائف کو پوری زندگی کو غور سے پڑھنا پڑے گا تب جا کے بلائف علی سمجھ میں آئے گی کہ مقصد زندگی کیا ہے علی کا اس کو پالی جائے مقصد زندگی سامنے نمائے ہیں رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ نے آواز دی کون آج میری مدد کرے گا جو میری مدد کرے گا وہ آنے والے دور میں میرا جانشیر میرا خلیفہ ہوگا دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہو گیا علی اٹھے بارہ برس کے تھے اس وقت میں لگے میری پنڈیاں کم دو رہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصر کر رہا اب علی کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آگئے گا علی کی زندگی کا مقصد ہے پیغمبر کی مدد کرنا ایک بات تہہے ہو گیا رموز میں ایک چیز پتہ کر گئی کہ علی کی زندگی کا مقصد صرف ہے پیغمبر کی مدد کرنا اب دیکھتے چلے جائیے جو علی نے وعدہ بچپن میں کیا ہے کہاں تک نبھایا یہ کوئی مشکل ہے ایک بچہ بھی اٹھے بتاتا چلا جائے گا ہاں بھلی بچے تھے تو پیغمبر کو پتھروں سے بچایا کافر کے بچوں کے حملوں سے بچایا بڑے ہوئے جوان ہوئے تو حملہ محمد پتا قتل کا علی بستر پر سو گئے اب مدد ہو رہی ہے اب بدر میں آئے نبی دیکھ رہے تھے علی لہوے احد میں آئے نبی کو بچایا خنزق میں آئے دین کو بھی بچایا نبی کو بھی بچایا خیبر میں آئے امت کو بھی بچایا دین کو بھی بچایا نبی کو بھی بچایا فتح خیبر ہو گئی منعین میں آئے مالِ غنیمت امت کو گلوایا امت کا فائدہ ہوا نبی کو بھی بچایا فتح مکہ میں آئے تو مکہ پہ قدرہ ہو گیا علی کا روبہ دب دبہ تھا کہ مسلمان مکہ میں داکن ہو گئے تو مدد تو ہو گئی نا یہ ہے مقصد زندگی اب مقصد زندگی علی کا کیا ختم ہو گیا دین بڑھ گیا اچھا گیا پورے عرب پہ ہو گیا تو کیا مقصد زندگی ختم ہو گیا نئے عمت کا مقصد زندگی پورا ہو گیا علی کا مقصد زندگی ابھی پورا نہیں ہوا وعدہ ابھی جو ہوا ہے اس کا کچھ حصہ باقی ہے اب وہ حصہ جو باقی ہے وہ نبی دنیا سے جانے سے پہلے علی سے سب کہہ دیں گے تو پہلے خلیفہ بھی ہیں علی امام بھی ہیں علی ولی بھی ہیں علی جانشین نبی بھی ہیں سب کچھ ہیں علی اب علی وسی بنیں گے یعنی نبی وسیعت کرو گا وسیعت میں بتائے گا میرا جنازہ ایسے تیار کرنا میری قبر ایسے بنانا مجھے اس طرح دفع کرنا یعنی ابھی ایک بڑا تام خدمت نبی کا علی کے ذمہ ہے ابھی خدمت ختم نہیں اور اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی سلسلہ بھی چلتا رہے گا تو اب ظاہر ہے کہ علی کے سامنے سب سے بڑا مقصد کیا ہے اگر اس مقصد پر پورا نہیں کرتے تو گویا نبی سے جو بعدہ کیا ہے جارت زلشیرہ میں وہ کامل نہیں ہوگا اس لئے اب علی وہاں سے ختم نہیں رہے اور کس وقت سے بیٹھیں کہ اس لنے سے کہ جب نبی علی سے باتیں کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نبی کا سر علی کے سینے پر تھا تو اسی طرح لیے بیٹھے رہے اب اتنی دیر میں لوگ اپنا کام دکھا گئے ہاتھوں کی صفائی تو علی کا کیا دیر میں تو علی کا کیا دیر میں تو کیا علی یہ کرتے آپ کی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں کہ نبی کا سر اٹھا کے تکیہ پر رگ دیتے گھر جاتے ذلفتار نکالتے بہار نکلتے دا تھکار کرتے تلوار چلاتے اور جنازہ پڑا رہتا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی سمجھ دیجئے کہ یہی ہوا ہوں لیکن ایسا تو نہیں ہوا ایسا تو نہیں ہوا ابھی اور ذمہ داری ہے ایک اور وسیعت ہے ایک اور وسیعت ہے اس کے آگے پھر اور وسیعت ہے پھر اور وسیعت ہے اور پھر وسیعت کی خیالی جنازہ تیار کر کے کفن اپنہاز سے پنا کے سب کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی فرمالے ہیں سب سے پہلے میرے جنازے پر اللہ نماز پڑھے گا اس کے بعد تم نماز پڑھو گے اور تمہارے ساتھ فاطمہ حسن اور حسین جب تم سب پڑھے گا نماز پھر باہر بار میں کوئی اجازت دینا کہ وہ آئیں نماز پڑھے ہو جائیں اب چونکہ وہ نماز جو ہوئی تو نہ کسی نے اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا نہ علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو لوگ سبجھے نماز جنازہ ہی نہیں ہو بے خدری تو دیکھئے بیعث ہوگی اس کو پڑھ کہ نماز جنازہ رسول کی کس نے پڑھائی پڑھائی ہوگی کس نے انہوں نے تو نہیں پڑھائی جو نہیں تھے اب کسی نے بھی پڑھائی کسی نے بھی پڑھائی اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سب وقت جو گزر رہا ہے اب خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں تو خر پاتھا نالا تھا اور وہ تو ظاہرے لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ پاتھے نالے کے اندر وہ سلطانے میں کیا ہو رہا ہے لیکن دیکھیں یہاں پاتھے نالے کا وہ سلطانہ نہیں ہے وہاں تو لوگوں کو خود ہی مصروف ہونا پڑتا ہے تو انہیں پتا ہوگا کتنی دیر کس پہاں میں لگتی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ساتھ قرآن درمیان شیطان کے کام بہرے دیر تو لگتی ہے نا تو بھئی دیو تو لگی نا اب خجرے میں گھر علی اور باہر عباس بن عبداللہ طلیب کے دو بیٹے غسل بن عباس عبداللہ بن عباس کھڑے یعنی ہمیں بھی موقع دیجئے ہم بھی تو بنی عاشم ہیں پیغمبر کی خدمت کے لئے تو اس کے لئے بھی رسول اللہ نے وسیع کی یعنی تم غسل دینا اگر کوئی غیر معصوم آیا تو اندھا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا اس لئے جو بھی آنا چاہے اس کی آنکھ پہ پٹی بان دے گا تو اگر ہی باہر آئے غسم کی آنکھ پہ پٹی بان دی عبداللہ بن عباس کی آنکھ پہ پٹی بان دی ان کا صرف ہم پانی آنکھ کو دیں گے یہ خدمت ہماری لے لی انہوں نے پانی دیا اب نبی کے اس آخری سفر کے لئے علی تیاری کرا رہے ہیں ایسے میں رسول اللہ کے چچاہ اور حضرت علی کے چچاہ عباس بن عبدالبطلی دروازے پہ آئے اور کہنے گے یا علی مہاں بڑا مندامہ ہو رہا ہے اور وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ نبی کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے تو تم ایسا کرو کہ اپنا سیدھا ہاتھ بوا دو میں تمہاری بیعت کر دوں میں باہر اعلان کر دوں کہ علی کی بیعت ہو گئی تاکہ کوئی جگڑا ہی نہ ہو تاریخ تعجیب موڑ ہے اگر یہ کام ہو جائے اس وقت تو تاریخ میں کوئی بحثی نہیں ہوگا کہ لکنو والے انرامہ کریں اور نور عبیل اول تک کرتے چلے گا ہوئی نہیں آج جب علی کی بیعت ہو گئی تو اب خلیفہ بلا فصل بھی کہنے کی ضرورت ہوگی ہے اب تو سیدھی سیدھی آدھان ہوگی میں بولا ہوں میں تمہارا چچا ہوں میں تمہارا بجرگ ہوں میری بات سممان لے گئی میں کہہ دوں گا علی کی بیعت ہو گئی تو اب علی مشروف ہے مڑے نہیں بلکہ وہی سے جواب دیا چچا کیا امت ودیر خم گھول گئی ہے کہنے اس وقت مدیوے میں ضرورت ہے کہ تمہاری بیعت اعلان ہو جائے تو اب پھر جواب دیا لی ہے کہ چچا کیا اس کو چھو دوں اب یہ قیامت تک کے لیے ایک سوال ہے علی کا جتنا چاہے دانشور اس پہ لکھے چچا اس کو چھو دوں اس کے پیسے کوئی جملہ ہے نا دعوت پہ ذو لشیرہ سے چلا آ رہا ہے تو کیا علیت میں بعدے سے پھر جائے کیا مطلب ہے ابھی میرنیس نے تو لکنوں کی سرزمین پر کہا نا لکنوں کی سرزمین پر کہا نا حصے کے بعد کہا نا چودہ سو تیرہ سو درس کے بعد کہا نا وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کے رجبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے صحر ہے اس کے بشار اس کے خدا مشکل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے رجبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے وعدہ دعوت ذلشیرہ کا ہے اس کو وفا ہونا ہے لیکن میں اگر وہ تک میں کہتا موعدہ وعدہ آپ کا رفا ہو رہا ہے آپ مصروف ہیں لبی کی خدمت کر رہے ہیں ایک ذرا سا ہاتھ برا دیجئے دروازے کے بعد محل سے کر کے اتنا سا ہاتھ دروازہ کھول کے اوڑی کھول کے برا دیجئے آپ تنچہ بریف کر لیں سب کو پتہ چلیا ہے ماملہ ختم ہو گا سقیفہ ڈھپ ہو گا رحبہ رحبہ مولا تو جواب تو دیں گے تو مولا کیا جواب دیں گے مولا یہی تو پوچھیں گے کمبک کیا تُو نے خیبر کی لڑائی نہیں دیکھی تو پھر میں سوچنے بھی مدبور ہو جاتا کہ اس وقت مولا خیبر کو کیوں یاد کر رہے ہیں تو اگر تھوڑی بہر بھی اپنے ہوتی تو پھر سوچ کے میں بتاتا آپ کو کہ مولا نے خیبر کا اشارہ کیوں دیا تو بات کچھ سمجھنے آئی ہے تب ہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ اس وقت خیبر کا جو دلتوں آ گیا بھئی کیا کہا رسول اللہ نے کل علم مرد کو روگا ارے کہاں آئی آرہ آپ لکنوں کو روگا ہمارا ساتھ نہیں دیکھے کیا آپ یہ مغابرہ نہیں مولتے بھئی میں نے کہہ دیا بس اتنا مکام جو ہے تیس لاکھ پاک دیکھیں پھر بڑھائیے گنے ارے مرد کی زبان ہے ساتھ نہیں دیکھیں پھر بڑھائیے گنے ساتھ نہیں دیکھیں پھر بڑھائی ہے نزییڈین حیدر خوش رہے خوش رہے اب میں نے خیبر پر خوف کرنا شروع کیا کہ مولا میں اردہ اشارہ کیوں کیا پیغمبر نے علم علی کو دیا علی دلدل پہ بیٹھے اب دیکھیں دلدل ہے یہ پیغمبر نے یہاں علم دیا علی نے علم لیا دلدل پہ سرار ہوئے پوشت علی کی نبی کی طرف ہو گئے اب نبی پیچھے ہو گئے علم آگے ہو گیا علی کا چہرہ خیبر کی طرف ہو گیا اور اسی عالم میں خیبر کی طرف کیے ہو گئے سوال کیا کہاں تک لئے یا رسول اللہ کہاں تک لئے نبی نے کہا جتت ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تلوہ نہ لکھے اب سوال یہ ہے کہ جب علم لیا تھا جب علم لیا تھا تو عدب سے چھک کر نبی کی طرف رکھ کر کے پوچھتے کہاں تک لئے علی نے ایسا نہیں کیا اسی لئے لکھے 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 لکھا نبی نماز کو ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں تو اب نماز تو نہیں بتاؤں گا میں پتا ہے نا کہ جب وضو کر کے مسلح پر کھڑے ہو گئے تو آپ نے کچھ کہا کیا کہا مثلا مغرب کی پڑھ کے آتا رہوں گے مغرب کی پڑھتا ہوں تینے تک اللہ وقت پر کیا نا آپ نے اور اسی وقت میں پہنچ جاؤں میں کہاں رہے وہ بریانی کھا رکھتے کیا تو آپ کیا کریں گے آپ ایسے ملکے کہیں گے وہ وہاں رکھئے یہی کریں گے نا میں کیا کریں گے آپ کہیں گے احمق نیت کے بعد usionsانِنے گے پتا ہے پتا ہے أحوال پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے selebei بہنیات دینیات ہوتاں پہنے ہوتاں پہنے ہوتاں پہنے اشترمان اب دیکھیں نیت کے بعد نماز تو نہیں توڑی جاتی ہیں اور اگر کبھی توڑ جائے تو اچھو کفارہ تو ہوتا ہے تو معصوم تو کفارہ نہیں دے رہا امہ معصوم کی تو عام آدمی کے دیکھیں بات آ رہے ہیں وہ تو حکیم صاحب علم ساتھ تھے سنائے نام آگے اچھو پہنے ارے ویس سٹی کارلی ہے یہ شیعہ سٹی برانچ یہ ان کی کوٹھی ہے حکیم صاحب علم صاحب آگے بڑھئے تو پجازے میں ان کا مطب تھا حکیم صاحب علم صاحب صبح کو کنجی مطب کی رکھتے ہیں بھول گئے یادی نہیں آنے شام ہو گئی مطب کا وقت ہونے لگا سوچا کہ چلو مغرب کی پڑھ کے نکلیں گے جیسے ہی نیت کی یاد آگیا چاہبی کہاں رہے ہیں جلدی سے دوڑے اور چاہبی اٹھا لیے گئے بھول گئے اب میں تب جانے سے پہلے سیدھے گئے سرکار ناصر ملد کے پاس سرکار کیا کرتا یادی نہیں آئے جیسے ہی نیت کی ویسے یاد آئے کچاہ بھی کہا رہے ہیں ہم نے تو دیا کفارہ بتا دیجئے تب جو بھی کفارہ دیا ہوں یہ قصہ ہمیں نہیں کتا لکھوں والوں کو معلومی ہم کو تو جوش ملی آبادی نے سنایا تھا اور جوش ملی آبادی حکیم صاحب علم صاحب کے بہت سب کے دوست تھے تب جو بھی سرکار ناصر ملد نے فتوہ دیا ہو انہی کے عقیدت مند تھے حکیم صاحب علم صاحب جو انہوں نے کہا اس پر عمل کیا ہو لیکن معصوم تو نہیں ایسا کر سکتا معصوم کی نماز پر کیا کریں اگر جملہ کہنا پڑتا ہے اور آپ چوبیہ تھی رہ جاتے ہیں اگر معصوم ایسا کرے تو سنت من جائے آپ دوسرے جملہ کہ آپ نے سنے گی یہ میں نے کیوں کہا پھر سے سن لیجئے معصوم سے خطا ہو ہی نہیں شکتی اور اگر ایسا عمل ہو جائے تو سنتی رہ جائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن علی کی نیت اللہ ورد تو علی نے سمجھایا اسلام کو کہ جیسے نماز کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی جیسے روزے کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اسی طرح اچ کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اسی طرح جہاد کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی اور جہاد کی نیت کیا ہے جہاد کی نیت یہ کہ جب مو میدان کی طرف کر لے تو میدان سے ٹیٹ نہیں کرتے بہت سلامت میں اب منزل سے قریب ہوں گے ہم منزل سے بالکل قریب ہو گئے جس طرح نماز کی نیت جس طرح روزے کی نیت جیسے حج کی نیت جیسے جہاد کی نیت اسی طرح ایک نیت تھی جو صرف علی نے کی ترغمبر کے مدد کی نیت وہ دعوت ذو لشیرہ میں کی تھی اور آخری منزل تھی غسل دینا اگر ہاتھ ادھر کر دیتے تو ہاتھ ادھر سے اکتا نیت ٹوٹ جائے میرات ہو جائے میرات ہو جائے بہت یعنی کہ پیغمبر سے وعدہ کیا ہے مدد کا اس کی نیت ٹوٹ جاتی ہاتھ بڑا دینے میں یعنی ہاتھ ادھر سے اٹھا لیا پھر سے سمجھانا کرے گا آجہ دیکھیں میں پھر سے سمجھانا مضوح کیا مسلح پہ آئے اور آپ نے کہا تین رکھت پر توں مغرب کے قربت میں للا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یعنی اس وقت میں نے دنیا کے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا یعنی دونوں ہاتھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہونے چاہیے تو ہر نیت میں دونوں ہاتھ ہر نیت میں دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں ہونے چاہیے دونوں ہاتھ اس وقت علی کے نبی کے جسم پر ہے ایک رہ جاتا دوسرا جاتا خلافت کی طرف دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں کے لیے تو اپنے غرص شامل ہو جاتی ہے علی کی نیت ٹوٹ جاتی ہے آپ جملہ سننا چاہیں گے آپ جو اتنی دیر میں نے سمجھا ہے ایک جملے کے لیے ایک جملے کے لیے اتنی دیر سے بولی چلا جا رہا ہے پر وہ یہ ایک جملہ پہنا چاہیے علی نے بتایا کہ علی کی نیت وہ ہے جس پر تین خلافتیں ستے کرتے ہیں 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 موسیقی اب یہ بتائیے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ ہم عمل میں نیت دیکھتے ہیں تو جب آپ کی نیت اتنی قیمتی ہے کہ آپ بچائے رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو علی اپنی نیت کو بچاتے نہیں تو نیت بچانے میں اگر یہ سب کچھ جا رہا ہے تو جا رہا ہے جا رہا ہے تو جا رہا ہے تو اب کیا سرال پیدا ہوا تا شروع میں کہ یہ راست پتہ لگانا ہے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ علی دنیا کے جنجال میں تھسنا نہیں چاہتے اس لیے کہ علی دنیا حاصل کرنے نہیں بھیجے گئے دنیا تو تھی ہی ان کی دنیا تو تھی ہی ان کی تو دوسری طرف کیا دنیا آنا چاہیے کہ دین حاصل کرنے آئے نہیں دنیا تو تھی ہی ان کی دین سکھانے آئے تھے دین سکھانے آئے تھے دین یعنی دنیا کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس پر کیسے چلا جاتا ہے تو اس لیے علی اپنی نیت کو سلامت رکھ کر انسان کو بتا رہے تھے اپنی نیتوں کو بچانا نیتوں میں دیکھیں کیا کریں نیت تو دل میں ہوتی ہے نا تو پتہ تو چلتا ہے نا لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے چلتے پرزے ہوتی ہیں کہ پتہ لگا لیتے ہیں وہ فورم پتہ لگا لیتے ہیں اے دیکھیں پلیٹ سے گلاب جامن اٹھائے تھے وہاں سے چھوٹی گیری آپ نے نگل لگا رہے تھے یعنی اٹھا ویرا یعنی اٹھائے تھے اے نیت آپ کے 백ے ایسے کے بڑا بد نیت ہے میں اس کے سامنے نہیں کھاؤں گا یہ بد نیت ہے نظر لگا ہے زرہ زرہ سی بات میں نیت ترکھی جاتی ہے یہ تو دین و امان کا مان جاتا ہے اور نیت جاننے والا وہ تھا سمجھ گیا نا تو اب اس پر آپ غور کر لیے کہ علی کے لیے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ علی قدال لیے ہو باگ میں زمین پودھ رہے پسینہ آرہ دوپ تیزے اپنے کامے مسئلہ آواز آئی میں حاضر ہوں علی نے سر اٹھایا دیکھا ایک دلہن سامنے کھڑی اے سونے کے زیورہ سر سے پہلے تک پہنے سجی بنی بہترین لباس جیسے دلن سجائی گئی وہ چوتھی کی اب آپ نے نہیں دیکھا تو ہوں کیا جا اب آپ نے نہیں دیکھا تھے چلو بچوں کو بتائے دیتی جوائرہ کا چھومت سر پہ تھا کندنکٹی کا سر پہ تھا موٹی اور لال یاکوٹ کی چننی کی نتناک میں تھی اے بڑے بڑے چھالے کاندھے پر گلے میں گلو بن نکلیس چنن ہاتھ پچ لڑی سد لڑی بھولیاں ہاتھ ہاتھ میں کنگن چوڑی پتری ہی مرتی کے پنگن پیر میں پازے چھانچ لچھے ہاتھوں میں اونٹیاں کمر میں ترگھنی سوڑی اے بھائی ایسی دلہن کہ سر سے پہ تک سونے میں پیلی علی نے پوچھا کون ہے تو کہا میں دنیا ہوں جسم بن کے آئی ہوں میں ہوں دنیا کیوں آئی ہے مجھ سے نکاح کر لیجئے مجھ سے شادی کر لیجئے آئیے کسی کے پاس دنیا سج بن کے نیجل بلاغہ پڑ گئے تو پتہ چلے گا کب آئی تھی اور کیسے آئی نیجل بلاغہ میں ہے یہ بھائی نیجل بلاغہ میں اور اس کے بعد علی نے کہتا وہ کہہی ہے نکاح کر لیجئے علی نے کہتا جا میں نے تجھ سے کلاب کی کلاب 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 اے دنیا جا میں نے تجھ کو طلاق دی اور ابھی آپ نے نکاح کہاں کیا جو طلاق لے رہی نہیں سمجھے اس کے مو سے لفظ نکاح نہیں کر گیا تو اسے رد کرنے کے لیے لفظ کو علی نے کہا جا تجھے تین بات طلاق دی تین بات طلاق یعنی رجوع ہائی نہیں اب تین طلاق اٹھے بعد رجوع نہیں ہیں اس نے دیکھا یہ تو مجھے طلاق شدہ کر دیا علی اب میں کہاں جاؤں اے تو کہیں بھی جاؤں یہاں سے رہت جاؤں اس نے کہا میں یہاں سے جاؤں گی نہیں سوالیہ کو یہاں آئی کو وہ آئی اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ کندال لوگ مجھے لے کے بیٹھیں گے تو میری کیا عزت ہوگی اگر مجھ سے نکالی کر لیں تو کیا فائدہ دنیا میں کہلائیں گے کہتا کہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اب جرا سی دولت آگئی اچھلیں نو دولت لیے تو دنیا تا دل جلتا کہاں آگئی چھوٹے لوگوں میں تو اس نے دھر گھندا دھر دیکھ کے میں کس کے گھر جا کے نکالے بیٹھوں کہ قیامت تک میری عزت ہو جو اگر دیکھ کے کہلے گی بس یہ ایک ہے کون جنابِ امیر حضی نے نکال دیا اب وہ جائے نہ کیا کیا اس چال آتی آکے علی کے دروازے سے چپک کے دہوے دیں آئی اتشادت ہو گئی اب وہ بیٹھی امامِ حسن باہر میں دیکھا تو یہاں کیوں بیٹھی ہے میں تو یہاں سے نہیں جاؤں چھے مہینے تک حسن کہتا ہے جا علی کا دروازہ چھوڑا وہ دنیا میں نہیں دیکھتا جا جا میرا دروازہ چھوڑ دے میرا دروازہ چھوڑ دے کہیں آئے اور جا ایسے میں کسی لالچی نے حسن سے کہا جو ازل ازل کا فقیر تھا حسن نے جلدی سے کاغس کو دست کر گیا لے یہ لے لے جا دنیا پکر کے لے جائے گئی شام حسن کا دروازہ کھالی ہو گیا اتمنان ہوا دنیا گئی گئی اب کیا بڑھوں حسن نے کہا آپ کو یہ فتح دے لے گا وہ دن آج کا دن دنیا گندوں میں پسیلی ہے ہم کو اسی سامت بڑھتے رہے ہیں داو بایامی گئی یہ دنیا کے مسائل ہیں یہ دنیا کے مسائل ہیں ہمیں اسی طرف دیکھنا ہے اور پھر بلا کے علی کو رسول اللہ نے سلمان کو بلایا ابو ذر کو بلایا امار کو بلایا مرداد کو بلایا ابو ذرفہ کو بلایا سب کو بلا کے بٹھائے کر سنو آج میں یہ حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جو ولایتِ علی پر مر جائے گا جب وہ مر کر وہاں پہنچے گا تو اس کو اس طرح اس کے منزل تک لے جائیں گے فرشتے جیسے دلن کو خابدہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو علی اپنے ہاتھ سے اس مومن کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے کہ یہ جو زمین کا پورا گولا ہے پرہ حض اس کے برادر بارہ دنیایں تیری حکومت میں دے دی گئے بارہ دنیایں تو میں ایک سے سوچا کرتا تھا کہ کروہوں ستارے یعنی بائیس کروڑ کے کشائیں اور ہر کے کشانے پیتالیس کروڑ ستاریں اور ہر ستارہ سورت سے بڑا ہے اتنا برہ آسمان کہ جب ستارے چھٹکتے ہیں آسمان پہ تو لگتا ہے کامدانی کا روپتہ ہے تو میں سوچتا ہے یہ خالی پر رہے ہوئے ہیں یہ خالی رکھے جائیں ہیں انہیں وہ لوگ بسائیں گے جو ولایت علی کا تاج پائیں گے ایک ایک مومن کے حصے میں بارہ 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 تحتشا اور جنگ دانے لگے گی آسمان سے یقمرانے لگے گی تو علی کے لیے دنیا کیا مسئلہ ہے پہلا جمعہ تقریف الہر ہے آلم کا روپتہ ہے تو ابھی تو آلمین آبادی نہیں ہوا ابھی تو یہی بحث چلی کہ اسی دنیا میں انسان ہیں یا کہیں اور بھی ہیں ابھی تو سائنس میں بحث کر رہے ہیں ابھی تو اس پہ بحث ہے کہ کتنے ایسے زمینوں کے خطے ہیں جہاں انسان پہنچا نہیں اسی پہ ابھی بحث ہے کہ برمودہ میں ہے کے نہیں ہے گنن لین میں ہے کے نہیں ہے سابریہ کے اوپر حرہ آبادی کے نہیں ہے کتب شمالی میں ہے کے نہیں ہے جنوب شمالی میں ہے کے نہیں ہے تو ابھی تو زمین پہ بحث ہے کہ کتنے خطوں میں انسان ہے کے نہیں ہے تو بہتہ اس کہنے سے سائنسہ کرے گا کہ جناب تو تارد میں ہے کے نہیں ہے مشتری میں ہے کے نہیں ہے زہرہ میں انسان ہے کے نہیں ہے وہ تو امام نے بتا دیا کہ جیسی دنیا یہ تمہاری آباد ہے اس کے بلکل اپوزٹ دنیا کے اس پار جسے تم دیکھ نہیں سکتے اس کنارے پر اسی طرح کی زمین ایک اور ہے اور وہاں بھی انسان آباد ہیں لیکن ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ رات و دن علی کے دشمنوں پر تبردہ کرتے ہیں یہ امام ساجق فرما رہا ہے اور صرف وہی آباد ہیں ان کی آباد کو رکھنے والا مہتوک آباد نہیں یہ بھی ہے اور کوئی دنیا ہے سرکار نے فرمایا میراج میں دیکھی ایسی زمین دیکھی جیسے سب زمرو ایسی زمین دیکھی جیسے سرکار کو امام نے فرمایا کہ تم کیا جانو یہ جو دنیا کا گولہ چکر لگا رہا ہے اس کا جو سایہ پہلا ہے اس سائے میں ایسی دنیا ایک آباد ہے جس میں مخلوق ہے اور تم اگر دیکھنا چاہو بس میں ہو اختیار میں تو اس دنیا کے گولے سے نکل کے صرف زمین کو گھومتے دیکھو تو اگر اس کی آواز سن لو تو کلیجہ کھٹ گئے اور اس کا سائے دیکھ لو تو ہے بس پتہ تانی ہو جائے تو ابھی تو اسی آلمین کے چھوٹے سے پورے کی خبر نہیں ہے تو الحمدللہ رب العالمین کس کے سمجھ میں آئے رہا ہے تو کائنات کے چھوٹے لائے تو علی کیسے سمجھ میں آئے گی تو چونکہ کائنات سمجھ میں نہ آئی تو علی کو خلافت میں محدود کر دیا رب نے محدود کر دیا مسلمان نے محدود کر دیا خود محدود میں بھٹے تو علی کو بھی بھٹے ہائے نہیں سوچ کو دلاتی ہے سوچ کو دلاتی ہے کائنات کے بارے میں سنسے پتہ لڑے ہوئے کہ یہ کائنات کتنے وسیع ہے اور ابھی ابھی یعنی ایک ہفتے پہلے سائنس دار نے اعلان کیا ہے اپنے جو کہ امریکہ میں دور بھی لگی ہے اس کو دیکھ کر اس نے جو کہ کشاہ پتہ لگائی ہیں اور جو ستارے پتہ لگائی ہیں اس نے پوری ڈیٹیل ابھی کنپیوٹر پہ آئی ہے اخباروں میں آیا ہے کہ دنیا اور بڑھ گئی ابھی ابھی بڑھ گئی یعنی سائنس دار سمجھ جاتا کہ بن چکی اور وہ ستیں بڑھ چکی ہیں اب انہیں پتہ چلا گئی اور بڑھ گئی اب ان کی کیا اقل اور کتنی دریوں کیا بتایا یہ تو اللہ نے سورہ رحمان مطہلے کر دیا کہ اگر تم ہم کو رب نہیں مانتے تو پھر ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل لاؤ اگر نکل سکتے ہو تو ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ اور پھر چلیے اور پھر یہ بھی کہہ دیا دو کنارے اللہ نے بکا دیا اب کناروں سے انسان نکل نہیں سکتا تو یہ اپنی دنیا کے دو کنارے اللہ نے کیوں کرے کہیں تو کنارے لاؤں گئے تو کنارے کے لکیرے میں کچھی ہیں کہ وہ امتی ندی کے دو کنارے وہیں تو بتا دیا کہ میری عالمین اور کائنات کے دو کنارے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسن ہے